اسی طریقے سے ایک صحابی نے حضور پاک کی خدمت میں آکے حضر کیا اور یاد رکھو کہ افضل درود کا انسا ہے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ درود شریف تو بڑے بڑے علمانیں بھی لکھیں بزرونیں بھی لکھیں اور اس کے متعدد سے رہے ہیں لیکن افضل درود وہ ہے جو خود ہمیں سکھلایا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے صحیح حدیث میں ہے سیاہ ستہ میں ہے صحابہ نے کہا کہ آپ پر صلاة و سلام جو بھیجنے ہیں وہ تو ہم سیکھ گئے ہیں کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نہ بعد میں کہیں کہ السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن کیفا نسلی علیکہ آپ پر ہم درود کیسے پڑھیں آپ نے فرمایا درود اس طرح پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تو یہ درود کس میں سکھلایا ہے ہاں جی بھئی کیوں چپ کیوں کوئی ڈرتے ہو یہ مولوی انہیں سکھلایا ہے یہ حضور نے سکھلایا ہے اور یہ درود بزرگوں نے لکھا ہے حضور نے فرمایا ہے اور حضور جب نماز پڑھتے تھے تو کون سا درود پڑھتے تھے اگر آپ جنادہ پڑھتے تھے پہلی تک بھی میں سنا اور دوسرے میں درود کون سا درود پڑھتے تھے یعنی وہ درود جو حضور نے پڑھا ہے سکھلایا ہے اور لاکھوں صاحبہ نے پڑھا ہے تابعین نے پڑھا ہے تابعین نے پڑھا ہے اس سے افضل درود اور کوئی نہیں ہو سکتا تابعین نے پڑھا ہے